اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں ہوں شفیق رحمان پہلے اہم خبروں کا خلاصہ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ انتخابات سے متعلقہ تمام سامان ریٹرننگ افسران کو بچھوا دیا گیا ہے ملک پھر کے تمام حساس پولنگ سٹیشنوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیئے گئے ہیں فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے آزادانہ منصفانہ اور شفاف انقاط کے لیے پاک فوج سے معاونت کی درخواست کی ہے نگرہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سرکاری زرائے ابلاغ سیاسی جماعتوں کو اپنا منشور پیش کرنے کے لیے مساوی مواقع پرام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شہرمن نے کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آئی تو نیب کو مزید مذکورت بنائے گی مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت دوبارہ برسر اقتدار آئی تو وہ پورے ملک پہ پنجاب کی طرز پر ترقیاتی کام کرائیں گے پاکستان پیبلز پارٹی کے شہرمن نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان یا پارٹی سے نہیں بلکہ بیروسکاری اور غربت سے ہے متحدہ مجلس عمل کے رہنما سراج الحق نے کہا ہے کہ اگر ایم اے میں برسر اقتدار آئی تو وہ صحیح تعلیم سمیت تمام شعبوں میں اصلاحات مطارف کرائے گی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سمیت بیس مشتبہ افراد کو اشتہاری قرار دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس دے مقبوزہ کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند افراد کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے اقوائی مدہدہ نے کہا ہے کہ فالسطین کے بارے میں اس کی قراردادوں پر عمل درامت مشرق وستہ میں پائیدار آمن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے یمن میں سنہ کے مشرق میں سعودی عرب کی اتحادی فورسز کے فضائی حملوں میں بیس یوں ہوسی باغی حلاق ہو گئے ہیں پاکستان آرمی نے کراچی میں انٹر سرویسز باسکٹ بال چیمپنشپ دوہزار اٹھارہ چیت لی ہے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پانچوہ راکی اکوزہ بن الفامی کرکٹ میچ کل بلوائیوں میں کھیلے جائے گا اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچائے اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جاری پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپروں کی چھپائی اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے ہم مات کیانی سے سیکٹری الیکشن کمیشن بابر یاکوب نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ انتخابی مواد ریٹرننگ افسران کو بھیج دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد ہر حلقے میں بھیجوائے گئے پوسٹل بیلٹ پیپروں کی باریک بینی سے چھانبین کی جائے گی تاکہ ان کے غلط استعمال کو روکا جا سکے ہم الیکشن کمیشن تمام ریٹرننگ افسروں کا جو پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کر رہا ہے اس کا آورٹ کریں اور یہ آورٹ ہم سرپرائز اور رینڈم کر سکتے ہیں کہ کتنے پوسٹل بیلٹ ریسیب ہوئے کتنے آپ نے کاؤنٹ کیے کتنے کاؤنٹ نہیں کیے جائے سکے کیوں نہیں کیے جائے سکے یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی تاکہ کوئی یہ کل کوئی اکلین نہ کر سکے کہ میرے حلقے میں پوسٹل بیلٹ کی مسیوز ہوئی ہے سو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آج بڑی سی جنگی کے ساتھ اس کے اندر غور کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے سیکٹری نے کہا کہ پولنگ سٹیشنوں کی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیے گے آٹھ لاکھ سیکیورٹی اہلکار مکمل طور پر زابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے ہماری سیکیورٹی فورسز جس میں سارے چار لاکھ کے قریب پولیس کندہ اور سارے تین لاکھ کے قریب حوج کے جوان اور افسران یہ آج لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکار کلیکشن کے دران ہمیں سیکیورٹی بنام کریں گے انشاءاللہ یہ تمام کے تمام آج لاکھ کے آج لاکھ ایک کوڈ آف کندہ کے تحت کام کریں گے پولیس اور فوجی اہلکار ان کے زیرے نگرانی فرائز سر انجام دیں گے اس کوڈ آف کندہ کے تحت پولنگ سٹیشن کے اوپر پولیس آفیسر انچارج ہوگا اس موقع کے اوپر جو جوان ہوں گے بابر یکوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹسس کا مشکور ہے جنہوں نے کام کے دباؤں کے باوجود اپنے جج صاحبان کو ریٹرننگ افسروں کے فرائز سر انجام دینے کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا کہ صوبائی الیکشن کمیشنروں نے تمام حساس پولنگ سٹیشنوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی تصدیق کی ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ان امیدواروں کو جن کے نام اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کی فیرست میں شامل ہیں پیر کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹس جارک کر دیے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق بین الاقوامی انتخابی مبسروں کو بریفنگ دی سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی عمل میں ووٹروں کی سہولت کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں نہ بینہ افراز کے لیے ابرے ہوئے الفاظ و نشانات کے بیلٹ پیپر تیار کیے گئے ہیں ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے بابر یاکور نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں کے وزرائے اللہ کو خطوط بھیجوائے ہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی انتخابی مہم کو رکوانے کے بارے میں شکایات کا نوٹس لیں فوج کے شبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے آزاد دانہ منصفانہ اور شفاف انعقاد کیلئے آئین کی دفعہ دو سو بیس اور دو سو پینٹالیس کی تحق پات فوج سے معاونت کی درخواست کی ہے فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے ڈائنٹر جنرل میجر جنرل آرصف خفور آزاد دانہ اور جمہوری طریقے سے محفوظ ماحول میں اپنا حق قیرائدہ ہی استعمال کر سکیں الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو اپنے انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی اکاؤنٹ کی تفصیلات اور رسیدیں الیکشن کمیشن کے دفتر میں وصول کی جائیں گی امیدوار اپنے اچھپائے گئے تشہیری مواد کے نمونے بھی پیش کریں گے جس میں پبلشر کا نام اور پتہ بھی شامل ہوگا کمیشن نے کہا کہ ان امیدواروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو انتخابی اخراجات کی تفصیلات فراہم نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن پاکستان مستملی قنون کے آیاس صادق اور تحریک انصاب کرنما پرویز خطک سے کہا ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران عوامی اجتماعات سے خطاب میں الفاظ کے چناؤں میں محتاط رہیں انہیں یہ ہدایت ان کی اپنی مخالفین کے خلاف تقویروں میں نازیبہ زبان استعمال کرنے پر جاری ہونے والے نوٹسز کی آج سمات کے دوران جاری کی گئیں چیف الیکشن کمیشن سردار محمد رزا خان کی سربراہی میں کمیشن نے ان تینوں رہنماوں کو اپنے مخالفین کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرنے پر تحریری جواب جمع کرانے کے بھی ہدایت کی مولانا فضل رحمان آیا صادق اور پرویس قطق کے معامل بکلہ کمیشن کے روبرو پیش ہوئے ان نوٹسز کی آئندہ سمات نو اگست کو ہوگی امور داخلہ کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے عمل کی مناسب نکرانی اور سیکیورٹی کے لیے تمام پولنگ سٹیشنوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں کمیٹی کے چیئرمین اے رحمان ملک کی طرف سے آج ایوان میں پیش کی گئی ہے رپورٹ میں کمیٹی نے دہشتگردی کے کسی بے واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع اقدمات یقینی بنانے کی سفارش کی ایوان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی اور سوائی محکموں کو بیلٹ پیپرز کی محفوظ پرنٹنگ ترسیل اور بیلٹ باکسز کی تحویل کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے وزیر اطلاع پیریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ نگرہ حکومت اور الیکشن کمیشن عام انتخابات کا پورام انعقاد یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں آج سینٹ میں امن و امان اور سیاسی صورتحال سے متعلق تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے دوسرے طفقوں کو ان کوششوں میں نگرہ حکومت اور الیکشن کمیشن سے تعاون کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ریاست مخالف ناثر کے مضموم ازائن کو ناکام بنا دینا چاہیے جو معاشرے میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن ایک 2017 سے الیکشن کمیشن کو آزادانہ منصفانہ اور شفاف انداز میں انتخابات کے نقاط کے لیے با اختیار بنا دیا گیا ہے کے تحت خاتمہ کر دیا گیا ہے بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ نگرہ حکومت اور ذرائب لاغ پر قدرن لگانے پر یقین نہیں رکھتی انہوں نے کہا کہ ہم نے پیمرہ کو خودمختار بنایا ہے اور کسی حکومت نے اس سے پہلے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سرکاری ذرائب لاغ سیاسی جماعتوں کو اپنی سرگرمیوں اور اجنڈے پیش کرنے کے لیے مساوی مواقع فرہم کر رہا ہے وزیر اطلاعات نے یہ بھی واضح کیا کہ پولنگ اسٹیشنوں پر مسلح فاش کے اہلکاروں کی تائناتی کیلئے ذابطہ اخلاق موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ اہلکار انتخابات کے دن پر امن ماحول یقینی بنانے کیلئے پولنگ اسٹیشنوں پر تائنات کیے جائیں گے فاقی وزیر نے یہ بھی وضاحت کی کہ بعض مخصوص افسروں کو میجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں تاہم پولنگ اسٹیشنوں پر تائنات کیے جانے والے اہلکاروں کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ان مخصوص افسروں کی فیرست سینٹ سیکریٹریٹ پر جمع کرائی جائے گی انہوں نے کہا کہ پریزیڈنگ افسر موبائل اپلیکیشن کی اس استعمال کے ذریعے ایکشن الیکشن کمیشن کو براہ راست نتائج پھیجنے کے سمدہ ہیں مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے بلال محسود سے سینٹ کا اجلاس جب آج صبح شروع ہوا تو ایوان میں ملک کی موجودہ امن و امان اور سیاسی صورتحال پر بحث شروع ہوئی بحث محصہ لیتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سادھیا عباسی نے کہا کہ نگرہ حکومت کو ملک میں آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات تقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار رہنا چاہیے پاکستان دیریک انصاف کے شبلی فراز نے کہا کہ ان کی جماعت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے مطالبے کی حمایت کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رزا ربانی نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ کال ادم تنظیموں کے امیدوار بھی عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ایسے امیدواروں کے کعازات نامزدگی کیسے منظور ہوئے انہوں نے کہا کہ عام انتخابات ملک کے جمہوری مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے قائد حضب اختلاف شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان میں مضبط تشخص کے لیے ان انتخابات کی اچھی ساکھ ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخابات پورامن انداز میں منقض ہوئے تو یہ ملک کے لیے نیکنامی کا باعث ہوگا اصل جنجو نے ملک میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات کی مضمت کی اور نگران حکومت پر زور دیا کہ وہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے صدارہ آیاز نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کرے کہ وہ پولنگ کے دن باہر نکلے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرے قائد ایوان راجہ زفر الحق نے کہا کہ انتخابی ایک دوہزار سترہ کے تحت نگراہ حکومت پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ملک میں انتخابات کی خوشسروبیس انعقات اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرے پاکستان دیری کے انصاف کے محسن عزیز نے کہا کہ عوام نے بدونوانی اور جالسازی کی سیاست مسترد کر دی ہے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بعض اناثر اپنے مضموم ازائم کے لیے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں نصیب اللہ بازائی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی خوشسروبی سے انعقات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے پرویز رشید نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں یہ اقسام مواقعیں ملنے چاہیے اور بعد میں سینٹ کا اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا نگرہ وزیر اطلاعات ورسیات بریسٹر سید علی زفر نے کہا ہے کہ شفاف انداز میں عام انتخابات کے انعقات ملک میں جمہوریت کے لیے اہم ہے یہ بات انہوں نے آج لاہور میں ایوان سنت تجارت میں انتخابات دوہزار اٹھارہ اور آزادی اظہار ریائے کے بارے میں ایک نیوز کانفرنس اکتاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اتھرسول سے آج لاہور میں نیوز کانفرنس اکتاب پڑھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پورا من اور شفاف انتخابات کے انعقات نگران حکومت کے بنیادی ذمہ داری ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں لوگ الیکشن جیتیں گے کچھ ہاریں گے لیکن ہارنے والے بھی ایک طرح جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن آپ الیکشن میں موجود رہیں اور ووٹر تک پہنچیں تو یہ بھی ایک طرح کی جہاد ہے جمہوریت کے لیے اس لیے میں سارے کینڈیڈیٹس چاہے وہ بڑی پارٹی کے ہوں چھوٹی پارٹی کے ہوں وہ آزاد ہوں ان کو میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ماضی کی نسبت بہت مضبوط بنا دیا گیا ہے اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سیٹ اپ کو ویسا ہی رہنے دیا ہے فاقی وزیر کا کہنا تھا کہ طویل و نیاد تیسلے کرنا نگران حکومت کے اکتیارات میں نہیں آتا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیٹرولیو مسموعات کی قیمتوں میں اضافہ آدمی مارکٹ میں اضافہ کے باعث کیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں پاکستان تیریک انصاف کی چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ برسر اقتدار آئے تو ملک میں بدنوان اناثر سے لوٹی ہوئی دولت وصول کرنے کے لیے قومی احتساب بیورو کو مزید مستحقم کریں گے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علیہ سے آج شام کرک میں ایک امام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تیریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ ملک کا کرزہ گزشتہ دس سالوں کے دوران چہ ہزار ارب روپے سے بڑھ کر اٹھائیس ہزار ارب روپے ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ احتساب کا عمل وہ اپنی ذات سے شروع کریں گے سب سے پہلے مضبوط کریں گے نیپ کو اس کے بعد سب سے پہلے جو حکومت میں ہوگا اس کے وزیروں سے اشتساب شروع ہوگا اس کے امینے سے شروع ہوگا پھر آئیں گے دوسروں کے اوپر عمران خان نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد جامعہ منشوب بندی کے ذریعے نیا بلدیاتی نظام تشکیل دیا جائے گا تاکہ ترقی کے سمرات نچلی سطح تک لائے جا سکے ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کررک کی سب سے زیادہ ضروریات کدھر ہیں آپ کے لوگ الیکٹ ہو کے آپ کے مشاورت سے پیصلہ کریں گے سارا ڈیولپنٹ کروائیں گے بلدیات کے ذریعے امینے اور ایم پی اے کا کام قانون سازی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیئر میں نے کہا کہ خیبر پختنخواہ کے جنوبی ازلہ میں نئے ہسپتال اور جامعات قائم کی جائیں گی بعد میں بنو میں ایک اور عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اقتدار میں آ کر وہ قومی عمدن بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ اگلے عام انتخابات عوام کے لئے اپنی تقدیر بدلنے کا سنہرہ موقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہواز شریف نے کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو وہ پورے ملک میں پنجاب کی طرز پر ترقیاتی کام کروائیں گے آج سرگودہ میں ایک ورکس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شہواز شریف نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کھوکلے ناروں کی بجائے ملکی ترقی کے لئے عملی اقتماد پر یقین رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ عام انتخابات میں اپنے حریفوں کو عبرتناک شکست دے اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو اپنی موقع دیا پاکستان کو اگلے پانچ سال میں اللہ تعالیٰ کے فرز و فرم سے اگر میں نے ملیشیا اور تم کی آمان آئے تو میرا نام شباب نہیں سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلال بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا منشور ہمیشہ عوام دوست رہا ہے انہوں نے یہ بات آج تھر پارکر کے علاقے نگر پارکر میں قوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات ہمارے حیدر آباد کے نمائندے سعیدہ چانڈیو سے پیپی چیرمن بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ انہیں اپنے لئے اقتدار نہیں چاہیے وہ عوام کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں پیپی چیرمن نے کہا کہ ان کی جدوجہد کسی سیاسی پارٹی یا سیاسدان کی خلاف نہیں ہے ان کی جدوجہد بیروزگاری گربت ظلم و نفتت سے ہے میں اقتصاد آگ کے لئے چاہتا ہوں ہمارا جدوجہد کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں پیپلز پارٹی کی جدوجہد آپ کی بہرومیوں سے ہے آپ کی تازمانگیوں سے ہے پیپلز پارٹی کی جدوجہد بیروزگاری سے ہے بلال بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تھر کا پرانا رشتہ ہے اور شہید بن ازید بھٹو سمجھتی تھی کہ تھر پاکستان کی تقدیر بدلائے گا اور یہ بی بی شہید کا خواب تھا جو کہ آج پورا ہو رہا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے برسرے اقتدارانی کی صورت میں وہ صحت اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں جامع اصلاحات کریں گے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائندے سے جانتے ہیں محمد تی اللہ سے جی تسکین آج منسیرہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد متحدہ مجلس عمل عام آدمی کو سندگی کی بنیادی ضروری سہولیات کی فرامی پر خصوصی توجہ دے گی انہوں نے کہا کہ ایم اے میں معاشرے سے سماجی برائیوں کا حاتمہ کرنے کے ساتھ اسلامی اقدار کو فرح دے گی انہوں نے عوام پر بھی زور دیا کہ وہ عام انتخابات میں ایم اے میں کے امیدوار کو ووڈ دے کر کمیاب بنائیں جی بہت شکریہ یہ تھے پشاور سے ہمارے نمائندے مطیولہ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختنخواہ کے صدر امیر حیدر خان خوتی نہیں کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ صوبے میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کرے گی مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے زلہ نوشہرہ کے علاقی پیروپی میں ایک عوامی اجتماع سے حتاب کرتے ہوئی عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر امیر حیدر خان خوتی نے کہا کہ اقتدار میں آ کر اے ان پی صوبے کے ہر زلی میں یونیورسٹری اور ہر حلقے میں کالج تعمیر کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو اپنا روزگار شروع کرنے کے لیے دس لاکھ روپے تک بلاسود قرضی پراہم کیے جائیں گے امیر حیدر خوتی نے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاب کی سابقہ صوبائی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اس پیسلے کا حیر مقدم کیا جس نے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے قومی اختصاب بیورو خیبر پختنخواہ کو ریپٹ بس ٹرانزٹ پشاور بیوٹیپیکیشن اور مالم جبہ سیاحتی مقامات کی منصوبوں میں کرپشن کی تحقیقات کی ہدایت کی گئی ہے ساتھ پڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین خیبر پختنخواہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے لطف الرحمن سے جن بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما صبح خیبر پختنخواہ سے انتخاب لڑ رہے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاب کے چیئرمین عمران خان پاکستان مسلم لیگ نون ان کے صدر شعبہ شریف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیر مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق عوامی نشن پارٹی کے مرکزی صدر اسمندیار ودی خان اور قومی وطن پارٹی کے چیئرمین ابتاب احمد خان شیرپاو شامل ہیں پی ٹی ایٹ کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی کی نشست انہیں پینتیس بنوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں وہ اپنے الیکشن مہم میں ملک میں ہونی والی کرپشن کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرپشن اس ملک کی سب سے بڑی کینسر ہے جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے وہ کیسے درد رکھ سکتے ہیں اس ملکی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شعبہ شریف قومی اسمبلی کی نشست انہیں تین سوات سے انتخاب لڑ رہے ہیں شعبہ شریف کی کوشش کہ ان کی پارٹی کی سابقہ حکومت کے دوران مکمل کیے گئے ترحیتی منصوبوں کو بوٹروں کے سامنے پیش کریں ثابت کیا ہم نے پچھلے پانچ دس سالوں میں اپنے محنت کے ساتھ ہزاروں میگا وارٹ کے منصوبے لگائے ہیں بجلی کے سڑکیں یہ پل میٹروز یہ پبلک ٹرانسپورٹ پاکستانس پیپل پارٹی کی چیرمن بلاول بٹو زرداری قومی اسمبلی کی نشست انہیں آٹھ ملاقن سے انتخاب لڑ رہے ہیں بلاور بٹو کا کہنا ہے کہ پاکستانس پیپل پارٹی کی سابقہ حکومت نے سن میں نمائیات ترقیتی کام کیے ہیں جو پچھلے دو ہمارے وزیر آلے رہے ہیں جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ سن کی تاریخ میں کسی دور وزیر آلہ نے نہیں کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فلد الرامان اس دپا امیمے کے فلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ورڈے رہیس ملخان سے قومی اسمبلی کے دو نشستوں انہیں 38 اور انہیں 39 پر انتخاب لڑ رہے ہیں وہ اپنے انتخابی مہم میں ملک کی وسائل سے بہتر انداز میں استفادہ کرنے پر زور دے رہے ہیں کوئی کبھی نہیں ہے پاکستان کے اندر وسائل کی لیکن اس کو منیج کرنی کی ضرورت ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق ایک بار پھر امیمے کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے نشست انہیں سات لوہر دیر سے انتخاب لڑ رہے ہیں سراج الحق کہتے ہیں کہ امیمے کا کوئی بھی لیڈر بدنوانی میں ملوث نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں متحدہ مجلس عمل میں شامل ہے اس میں کسی پارٹی کی لیڈر کا نام خرز لینے والے اور ہڑپ کروانے والوں میں نہیں ہے اے ان پی کی مرکزی صدر اسپندیار ولی خان قومی اسمبلی کی سیٹ انہیں 24 سدہ سے انتخاب لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دشتگردی نے ان کے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت بلی قربانی دی گئی ہے بہت بلی قیمت ہم نے آدھا کی قومی وطن پارٹی کی شیرمین عطاب احمد خان شیرپاؤ قومی اسمبلی کے نشست انہیں 23-24 سدہ پر انتخاب لڑ رہے ہیں شیرپاؤ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز ملک کے مفادات کو دیکھیں تمام بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں کا صبح خیبر پختنخواہ سے انتخاب لڑنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ صبح کا ملک کی سیاست میں اہم کردار ہے کراچی سے بھی سات سیاسی جماعتوں کے سبرہان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاور بھٹو زرداری قومی سیملی کے حلکے اینے دو سو شیالیس لیاری کراچی مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہبار شریف اینے دو سو اننچاس بلدیا کراچی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان اینے دو سو تنتالیس گلشن اقبال ایم کیوم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی قومی سیملی کے حلکے اینے دو سو پچپن وستی تین پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفی کمال اینے دو سو ترے پن وستی ایک ایم کیوم حقیقی کے سربراہ آفا کامند اینے دو سو چون وستی دو اور اینے دو سو چالیس سکورنگی دو سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کراچی شہر میں قومی اسیملی کے اکیس اور صوبہ اسیملی کے چوالیس حلکوں پر بارہ سو سے زائد امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں جبکہ ستر لاکھ سے زائد رائد ہندگان انتخابات کے دن اپنا حقی رائدہ ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے پسند کے نمائندوں کا انتخاب کریں گے الیکشن کی گہمہ گہمی جنوبی پنجاب میں بھی جاری ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ملتان کے نمائندے راو عمر دراز پورے ملک کی طرح جنوبی پنجاب کے ازلا میں بھی پچیس جولائی کے عام انتخابات کے لیے جاری مہم اب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے خطے کے مقامی سیاستدان اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو مہدوار تو پہلے ہی کارنر میٹنگز اور گھرگر پہنچ کر کنمنسنگ کے ذریعے انتخابی مہم چلا رہے ہیں تاہم سیاسی جماعتوں کے بڑے لیڈروں نے بھی بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کا رخ کر لیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ شب کلہ کونہ قاسم باغ ملتان میں ایک بڑے اقام اجتماع سے خطاب کیا جبکہ پاکستان مسلم لیگ مون کے سربراہ محمد شہباز شریف کے ملتان میں جلسے آیام کی تیاریاں زوروں پر ہیں تاہم ان کے جلسے کی تاریخوں میں توسیق کا سلطلہ بھی جاری ہے قدر الیکشن کمیشن آف پاکستان پچیس جولائے کے عام انتخابہ کے شفاف اور پور امن انعقاد کے لیے پور عظم ہے ملتان میں ریٹرننگ افسروں کو پولنگ کے سامان کی فراہمی جاری ہے ویژن کیمرے نصب کیا جائیں گے اور ان کی فوٹج کا ریکارڈ بھی رکھا جائے گا ریڈیو پاکستان ملتان سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام ریجنل الیکشن کمیشنر شکیل احمد نے ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ الیکشن کے روز پولنگ سٹیشنوں پر آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں انہوں نے کہا ووٹرز کو میں درخواست کروں گا کہ الیکشن آنے دن ووٹ ڈالنے کے لیے لازمی جائیں اور دوسرا اپنے پاس قومی شناتی کارڈ جو نادرا کی طرف سے ان کو اصل شناتی کارڈ جاری کیا گیا ہے وہ اپنے ہمراہ لازمی رکھیں کیونکہ اس کے بغیر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے دوسری میری ووٹر سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ کوئی دوسرا سمان کوئی ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کے نہ جائیں بالخصوص خواتین کہ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے بیگ لے جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے افراد کو ان کی تلاشی وغیرہ لینے میں دکت پیش آتی ہے تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہینڈ بیگ وغیرہ نہ لے جائیں اور اصل شناتی کارڈ اپ میں ہمراہ رکھیں اور اسی طرح ووٹر سے گزارش ہوگی کہ وہ جو پولنگ سٹاف ہے ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں ہزارہ ڈیویجن میں انتخابات دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے مختلف پارٹی امیدوار کارن میٹنگز میں مصروف ہیں تفصیل ہر جانتے ہیں ہمارے افراد کے نمائند سجاد آمیر سے عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کے سنسلے میں ملک بار کی طرح زارہ ڈیویم میں بھی سیاسی سرگرمیاں اپنے اوج پر ہیں ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان طریقہ انصاف مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز بارٹی مطیدہ مجلس عمل اور ازاد امیدواروں کے جانب سے انتخابی مہم پورے زور و شور سے جاری ہے انتخابی مدان میں اترنے والے امیدواروں اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر درجینوں کارنگ میٹنگز اور ریلیا میں نکت کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ تمام شہری اور دیئی علاقوں میں جگہ جگہ پارٹی پرچموں اور انتخابی امیدواروں کی تصویر لگے بینرز انتخابات کی آمد اور لگوں کی سیاسی سرگرنے میں دلچسپی کو زائر کرتے ہیں پچیس مئی کو زیرا ڈوین میں قومی اور صوبائی اسمیلیوں کی مجموعی طور پر پچیس نشستوں کے لیے تین سو سے زیاد امیدوار میدان میں اتریں گے جبکہ تیس لاکھ کے قریب ووٹرز اپنا حقے رائے دائی استعمال کریں گے سیاسی ممبر سریعن کے مطابق زیرا ڈوین کی تمام نشستوں پر مجموعی طور پر مسلم لیگ مون اور پاکستان تیرے کے انصاف کے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے ایک آزاد امیدوار کی خودکشی کے بعد حلقہ نے ایک سو تین تاندی عمالہ پر انتخابات ملتوی کر دیئے ہیں حلقہ نے ایک سو تین اور پی پی ایک سو تین تاندی عمالہ میں آزاد امیدوار مرزا احمد مغل نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے اطلاعات کے مطابق کو انتخابات میں اپنے بیٹوں کی جانب سے مخالف امیدوار کی حمایت کرنے پر دل پر تاشتا تھے تجارت اور سنت و پیداوار کے نگرہ وزیر میاں مزبور رحمان نے کہا ہے کہ ملک میں توانائی کی قیمتوں کو یقصان کیا جائے گا انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایوان سنت و تجارت کے قائم مقام صدر خاجہ خاور رشید اور دیگر ہوتے داروں سے ملاقات پہ کہی میاں مزبور رحمان نے کہا کہ انہوں نے وزیر آزم سے درامت شدہ مہنگی گیس اور بجلی اور گیس کے نرخوں پر بات چیت کی ہے اور انہوں نے ان کی قیمتوں کو یقصہ کرنے پر رضمندی کا اظہار کیا ہے وزیر تجارت نے کہا کہ کم قیمت توانائی سے مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی میاں مزبور رحمان نے کہا کہ اقتصادی شعبوں میں پیش رفت کے لیے سرکاری اور نیجی شعبے کے اشتراک عمل کو ہر صدح پر ترقی دی جائے گی بفاقی تحقیقات ادارے نے آج کراچی کے ایک عدالت میں حسین لوائی اور بیس دیگر افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں زمنی چالان پیش کر دیا مزید تفصیلات ہماری کراچی کی نمائندہ ملاحط سولت سے جو ہمارے ساتھ چالے فون لائن پر موجود ہیں جی ملاحط جبکل جاری بینج اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کا زمنی چالان آج کراچی میں سرشنجر جنوبی کی عدالت میں جماع کروایا گیا جس میں صادق صبر آفیس علی ذرداری اور ان کی بہن فریال تالکور کو اس کیس میں مفروع قرار دیا گیا ہے ان کے ساتھ اومنی گفت کے صدرہ انول مجید اور ان کے بیٹے جنوبی اس کیس میں مفروع قرار دیا گیا ہے صفات میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کیس کے مرتبی ذلزم آروف بہنکار حسین لوائی پہلے ہی اٹھائی ساری سکرمان پر ایسا یہ کی تحبیل میں ہیں بہت شکریہ ملاحط ملیر کے سابق ایس ایس پی راو انوار کو جو نقیب اللہ قتل کے مقدمے سمیت دو مقدمات میں زیر حراست تھے آج زمانت پر رہا کر دیا گیا انصدار دہشتگردی کی عدالت نے کراچی میں یہ احکامات چاری کیے اس سے قبل انہیں غیر قانونی ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے جرم میں زمانت دے دی گئی تھی انہیں نقیب اللہ قتل کے مقدمے میں پہلے ہی زمانت دے دی گئی تھی محکمہ انصدار دہشتگردی نے خوفی اطلاعات کی بنیاد پر ایک کاروائی میں کراچی کے مختلف علاقوں سے کل ادم تنظیم سے تعلق اٹھنے والے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے سی ٹی دی کے ایک ترجمان کے مطابق گرفتار دہشتگرد پولیس چوکیوں پر حملوں سمیت کئی گھناؤنے جرائم میں ملوث تھے سندھ پولیس نے صوبے کے مختلف شہروں میں مطلوب افراد سمیت اٹھالیس مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق ان مجرموں کو کراچی، ہیدرباد، سکھر اور لڑکانہ سے گرفتار کیا گیا ان کے قبضے سے اسلحہ، منشیات اور لوٹی ہوئی اشیاء بھی برامت کی گئی ہیں پنجاب کے نگرہ وزیرعالہ ڈاکٹر حسن اسکری نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیرعالہ علاودین مری سے ملاقب کی مزید تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائند ساقی بسید سے جو اس وقت ٹیلف ان لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ساقی نگران وزیرعالہ کی ملاقات کے دوران شفاف انتخابات کے ناکات کے حوالے سے کیے گئے انظامات صوبے میں امن اومان کی صورتحال اور سانہ مستنگ سمیت دیگر باہمی لچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈاکٹر حسن اسکری نے وزیرعالہ بلوچستان سے سانہ مستنگ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غم کی اس گڑی میں پنجاب حکومت اور عوام بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پر لاؤدین مری اور ڈاکٹر حسن اسکری نے اپنے اپنے متعلقہ صوبوں میں شفاف آزادانہ اور پور امن انتخابات کے انعقاد کے عظم کا عیادہ کیا اور نگران حکومت کی جانبداری کے تاثر کو مسترد کیا بعد ذات نگران وزیرعالہ پنجاب آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر الیکشن کمیشن کے سیکیٹری نے کہا ہے کہ انتخابات سے متعلقہ تمام سامان ریٹرننگ افسران کو بھیجوا دیا گیا ہے ملک بھر کے تمام حساس پولنگ سٹیشنوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیا گئے ہیں فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے آزادانہ منصفان اور شفاف انعقاد کے لیے پاک فوج سے معاونت کی درخواست کی ہے نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سرکاری ذراعہ ابلاغ سیاسی جماعتوں کو اپنا منشور پیش کرنے کے لیے مساوی مواقع فراہم کر رہا ہے پاکستان تحریکین صاحب کی چیرمن نے کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آئی تو نیپ کو مزید مضبوط بنائے گی مسلم لیگ نون کی صدر نے کہا ہے کہ اگر ان کی جماعت دوبارہ برسرے اقتدار آئی تو وہ پورے ملک میں پنجاب کی طرز پر ترقیاتی کام کرائیں گی پاکستان پیپلز فارٹی کی چیرمن نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاست دانیا پارٹی سے نہیں بلکہ بے روزگاری اور غربت سے ہے ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں بقیہ قومی اور بنوکامی خبروں پر نیاب ڈالت نے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کے مقدمے میں وزیراعظم کے سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کے ریمان میں چودہ دن کی توسیع کر دی ہے انہیں آج احتساب ڈالت لاہور میں پیش کیا گیا رینجز اور خفیہ اداروں نے اپنی مشترکہ کارروائیں پی دوران پنجاب کے مختلف ازلات سے مشتبہ دشدگردوں کو گرفتار کر لیا فواد کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ان کے قبضے سے غیر قانونی ہتھیار اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا یہ کارروائیہ سیالکورٹ لاہور فیصل آباد بہاول پور رہیم یار خان اور ڈیراغازی خان میں کی گئیں پاک فضائے کے ایک ہیلیکاپٹر کی فنی خرابی کے باعث باچہ خان ائرپورٹ پشاور میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران دو افراد زخمی ہو گئے شہری ہواوازی کے ادارے کے مطابق ہیلیکاپٹر کو آگ لگ گئی جسے فائر برگیٹ کے عملے نے بچھا دیا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی رہنما شمائلہ اسمائل نے کہا ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد ان کی پارٹی صوبے کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مزید تفسیح ہمارے کوئی ٹھاکی نمائندے آفتاب شرازی سے شمائلہ اسمائل نے کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی تو عوام کو تعلیم سمیت تمام بنیادی سہولتیں ان کی دہلیس پر فراہم کی جائیں گی ہمارا منشور کافی سٹرونگ ہے کوئی ایسے مواقع نہیں ہے روزگار کے کوئی ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہمارے بچوں کے پاس یہاں پر بلوچستان میں اویلیبل نہیں ہے تو ان کے لئے کچھ ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوں جب وہ وہاں پہ جائیں اور تعلیم حاصل کریں خواتین کو با اختیار بنانے کے لئے پارٹی کے منشور میں دیئے گئے پروگرام سے متعلق شمائلہ اسماعیل نے کہا ایک تو یہ ہم لوگ ہمارے منشور میں ہے کہ ہم ان کے لئے کرز حسنا کا کریں گے جس میں سود سے پاک ان کو کرزہ ملے گا جو وہ انٹرپنیورشپ کے طرف جائیں اپنا بزنس خود رن کر سکے انہوں نے مدید کہا کہ اگر صوبے کے عوام نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو موقع دیا تو ہم عوام سے کیے وہ تمام وعدے پورے کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے ریڈیو پاکستان کے مشہور براڈکاسٹر بدر رسوان طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر نواسی برس تھی ہندوستان کے شہر حیدرباد دکن میں پیدا ہونے والے بدر رسوان نے حیدرباد دکن سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آل انڈیا ریڈیو کے لئے بھی کام کیا بدر رسوان نے شہرہ ریشم پر انام یافتہ دستاویزی فلم سمیت متعدد دستاویزی فلمیں پنائیں امور کشمیر اور گلگل بلکستان کی وزیر روشن خرشید بروشا نے عالمی برادری پر سور دیا ہے کہ وہ مقبوسہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت کردی کا سخت نوٹس لے وہ آج مزفرباد میں سیکریٹری کشمیر لیبریشن سیل محمد عدریس عباسی کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں اسہارے خیال کر رہی تھیں مزید تفصیلات ہمارے مزفرباد کی نمائندے مبشر نقوی سے جو ہمارے ساتھ چلے فون لائن پر موجود ہیں جی مبشر نقوی جی بالکل جمہو کشمیر لیبریشن سیل کی جانب سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگل بلکستان کو ان کے دو روزہ دو رہے مزفرباد کے سلسلہ میں دارالحکومت پہنچنے پر دی گئی بریفنگ کے اختتام پر اسکو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کو رکمانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے روشن خرشید بروچہ نے اس عظم کا عیادہ بھی کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی سیاسی اقلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا اس سے قبل جب وفاقی وزیر امور کشمیر مزفرباد پہنچی تو چیف سیکچی ازاد کشمیر میں یا محید الدین نے ان کا استقبال کیا وزیر امور کشمیر کو دی گئی بریفنگ میں مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال تاریخی پس منظر اور ازاد خطے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی تفصیل ناغاک کیا گیا بہت شکریہ موشن نفی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمن نے کہا ہے کہ پاک فورڈ پولس سیکیورٹی ایجنسیوں کی کوشش اور عوام کتابوں سے علاقے میں مثالی امن قائم کر دیا گیا ہے مزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر عباس سے وزیر اعلیٰ حفظ الرحمن نے پاسین آٹ پریٹ کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان پولیس کو مزید مستحقم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں تاکہ دور حاضر کے چیلنجز سے خوش اسلوبی سے نیمٹا جا سکے انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کو جدید ہتھیاروں سے پورے گلگت بلتستان کی دھانوں کا نظام مینول ہے ہم نے پنجاب گورمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی شباز شریف صاحب نے ہمیں ایک ساپ ویئر دیا ہے اگلے ایک سال کے اندر گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے وہ سو فیصد ڈیجٹلائز ہو جائے گی اور جدید ترین آلات سے لیس ہوگی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قانون ساتھ اسمبلی میں پولیس ویلفیر فنڈ کے قانون کے منظوری دی ہے جس سے پولیس جوانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اقدامات میں تیزی آئے گی مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر نظر بن کشمیریوں کی گیٹیوی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے حریت کانفرنس نے شینگر میں ایک بیان میں کہا کہ جیلوں میں نظر بن کشمیریوں کو علاج مولجے اور مناسب خوراک سمیت بنیادی سہولیات پراہم نہیں کی جا رہی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ غلام حسن ملک کی وفات کی ذمہ دار کوٹ پلوال جیل کی انتظامیہ ہے کیونکہ انہیں مناسب علاج مولجے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی کل جماعتی حریت کانفرنس انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی حال اتظار کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی جیلوں کا دورہ کریں جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمن شبیر احمد ڈار نے اسڈین اگر میں اپنی پارٹی کے اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت اپنے بانی ڈینوماوں کی طرف سے انیس جولائی انیس سو سیتالیس کو منظور کی جانے والی علاقہ پاکستان کی قراردات پر پوری طرح کاربند ہے دنی ایسنا تحریک ایزادی کو گولیوں پیلٹ گنو اور آسو گیز کے بے دریغ استعمال کے ذریعے دمانے میں ناکامی کے بعد بھارتی پولیس اب مقوضہ علاقے میں بھارت مقالب مزاہروں میں شرکت کرنے مارے لوگوں کو شناخت اور حراسہ کرنے کے لئے ایک اور ہتکنڈا استعمال کر رہی ہے اس نئے ہتکنڈے کے تحت پولیس سہلکار اپنی وردی کے ساتھ نصف کیمروں کے ذریعے مزاہرین کی ویڈیوز بنائیں گے اور ان ویڈیوز کی مدد سے بعد میں مزاہرین کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا جائے گا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں میامار نے رونگیاں مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران اقام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے خلاف فرسی کی جس کے نتیجے میں اقلیتی برادری کے لاکھوں افراد ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے نورے کی سیف دی چلڈرن نامی تنظیم کے لئے خدمات سر انجام دینے والے مہرین نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ اگست کے آغاز پر فوجی کاروائیوں کے باعث میامار سے ہمسائے ملک منگلہ دیش نقل مکانی کرنے والے سات لاکھ سے زائد رونگیاں مسلمانوں میں تقریباً نصف بچے تھے رپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ اگست دوہزار سترہ کی حملوں کے بعد ہونے والے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کرانے میں ناکامی بچوں کے حقوق کے کنونشن کے حوالے سے میامر کی ذمہ داریوں کی خلاف فرسی ہے رپورٹ میں جن خلاف فرسیوں کو جاگر کیا گیا ہے ان میں بچوں پر تشدد بے حرمتی ادم توجہ جنسی اور دیگر طرح کے استحصال غیر انسانی سلوک اور قید سے تحفظ فرام کرنے میں ناکامی شامل ہے اقوائی متحدہ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے حال ہی میں منظور کیے گئے سہونی ریاست کے قانون کے خلاف تحفظات کے اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کی عرب اقلیت کے خلاف انتیازی قانون قرار دیا ہے اقوائی متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے روزانہ کی نیوز بریفنگ کے دوران باتے کرتے ہوئے تمام ملکوں پر اخلیتوں کی حقوق کے تحفظ سمیت بین القوامی انسانی حقوق کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر سوڑ دیا انہوں نے تمام فریقوں پر سوڑ دیا کہ وہ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کو نقصان پہنچانے والے یک طرفہ اقتامات سے باز رہیں انہوں نے کہا کہ باتشیت کے ذریعے فلسطین اسرائیل تنازع کا قائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل مستقل امن کا واحد راستہ ہے جو تمام مسائل کا حل ہے فلسطینی حکام نے کہا کہ امریکہ کی ذریع قیادت صدی کا معاہدہ اسرائیل اور فلسطین کے دمیان امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک بیک چینل منصوبہ تھا جسے ناکام بنا دیا گیا ہے فلسطینی حکام کے ترجمان نبیل ابو رودینہ نے ایک بیان میں کہا کہ اگر معاہدہ کامیاب ہو جاتا تو یہ لقائی معاہدہ بن جاتا جس سے خطے کے تمام افراد اور ملک متحصر ہوتے بیان نے کہا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ ایک سیاسی حل کا نفاظ چاہتی ہے جس کے مطابق غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں محدود اختیار کے ساتھ ایک ریاست کے قیام پر سوٹ دیا گیا ہے جبکہ بیت المقتص پر اسرائیل کا اختیار ہوگا انہوں نے کہا کہ فلسطینی حکام نے گزشتہ اسمبر میں امریکی سالسی کو مسترد کر دیا جب ٹرمپ نے بیت المقتص کو باقاعدہ طور پر اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا یمن میں دارالحکومت سنہ کے مشرق زیل ناہم میں عرب اتحاد کے جنگجوہ نے ایک فضائی حملے میں فیل کمانڈروں سمیت درجنوں حوسی باغیوں کو حلاک کر دیا یمن کی نیشنل آرمی نے کہا ہے کہ اتحادیوں کے حملوں میں امتاز حوسی کمانڈر یاسر عبداللہ اور سمیت صدا کے چار آلہ کمانڈر بھی حلاک ہوئے ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ علی خومنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا سرسر غلطی ہے کیونکہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں خومنائی نے وزارت خارجہ کے حکام کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا کہ امریکیوں کے الفاظ اور دستختوں پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ایران میں ایراک کے ساتھ سرد پر اسکریت پسندوں کے ایک چوکی پر حملے میں کم سے کم گیارہ انقلابی گارڈز حلاک ہو گئے انقلابی گارڈز نے ایک ویان میں کہا کہ لڑائی کے دوران متحدد دشدگرد بھی مارے گئے جنگ کے دوران بورا بارود کا ایک ڈپو بھی تباہ ہو گیا روس کے صدر ولادمیر پیوٹر نے آج اپنے فرانسیسی ہم منصف ایمانویل میکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور شام خصوصا مشرق قوتہ میں انسانی ہمدرتی کی بنیاد پر مشترکہ کوششوں کا جائے سلیا اس سے قبل فرانس نے انداد کی فراہمی میں سہولت دینے پر روس کے اتفاق کے بعد پچاس ٹن تبی انداد حکومت کے زیر کنٹرول مشرقی غوثہ مکنوانہ کی روس اور قطر نے قطر کو ایس فو ہنڈرڈ مزائل نظام کی ممکنہ فروغ کی حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں قطر میں روسی مندوب نور محمد خلوف نے کہا کہ معاہدے کے تحت روس قطر کو پلاشنکوف رائیفلز اور ٹینک شکن ہتھیاروں جیسے چھوٹے ہتھیار فراہم کرے گا خلوف نے کہا کہ قطر کے وزیر توانائی محمد السرد اکتوبر میں ماسکو میں ہونے والی توانائی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جاپان میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران گرمی کی شدید لہر کے باعث کم سے کم تیس اپراد خلاق ہو گئے ہیں جاپان کے محکمہ موسمیات نے ملک میں گرمی کی شدید لہر سے بچنے کے لیے جامع اختمات پر سوٹ دیا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا چلتے ہیں عارف حاشم کی جانے شکریہ تسکین زفر پاکستان اور زمباوے کے درمیان پانچ مار آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل بلاوائیو میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دن سوہ بارہ بجے شروع ہوگا پاکستان کو پانچ مائچز کی سیریز میں چار سفر سے برتری حاصل ہے کلمبو میں جنوبی افریقہ اخلاف دوسری پرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن سری لنکا کو جنوبی افریقہ اخلاف تین سو پینسٹر ٹرنس کی برتری حاصل ہے جبکہ اس کی سات پکنے بھی باقی ہیں سری لنکا کو دو میچز کی سیریز میں ایک سفر کی بطری حاصل ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے بعد اس ماہ کے انتیس تاریخ سے پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز بھی کھیلی جائے گی دونوں ٹیموں کے درمیان اگلے مہینے کی چودہ تاریخ کو کلمبو میں ایک ٹی ٹوانٹی میچ بھی کھیلا جائے گا سری لنکا کے گالے کرکٹ سٹیڈیم کو منحدن کیا جانے کا خطشہ ہے کیونکہ اس کے نواہ میں واقعی ثقافتی ورثے دونوں کے باعث شہرت حاصل ہے تاہم سترمی صدی کے ڈچ فورٹ کے باعث سٹیڈیم کو شدید قطرات لاحق ہیں جو اس گراؤنڈ کے باعث دھندلا گیا ہے سری لنکا کے ثقافتی امور کے وزیر نے کہا کہ اس قلعہ کے گردونواہ میں غیر قانونی تعمیرات کے باعث اس کے یونیسکو کے عالمی ورثہ کا درجہ ختم ہونے کا خطشہ ہے جن میں پانچ سو مشستوں کا پویلین بھی شامل ہے بنگلہ دیش کے جنوبی افریقہ کے سابق بلے باز نیل مکینزی کو ٹیم کا نیا بیٹنگ کنسلٹنٹ مقرر کر دیا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کے جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مکینزی جنہوں نے جنوبی افریقہ کے لیے اٹھاون ٹیسٹ چونسٹ بین الاقوامی ایک روزہ میچس اور دو ٹی ٹونٹی میچس کھیلے ہیں آئندہ سال ویلز اور انگلینڈ میں عالمی کپ تک بنگلہ دیش ٹیم کے ساتھ کام کریں گے مکینزی جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے دو بار کنسلٹنٹ کے ذمہ داریاں نے بھا چکے ہیں سری لنکا کے سابق بلے باز تھیلان کی جگہ ذمہ داری سمالیں گے ان کے کانٹریکٹ کی معیات گزشتہ سال برطانیہ میں چیمپئنس ٹرافی کے بعد ختم ہو گئی تھی سری لنکا کے کرکٹ بورڈ نے لینگ سپینر وینڈر سے پر غیر ذمہ دارہ تیسری اور آخری ٹیسٹ میں سے کم غیر ذمہ دارانہ رویے پر وطن واپس بھیج دیا گیا تھا بورڈ نے انہیں آگاہ کیا کہ سزا کے دوران اگر مہایدی کی خلاف ورزی کی گئی تو اس صورت میں ان سے سختی سے نپٹا جائے گا تیشدہ مہایدی کی خلاف ورزی کی صورت میں وینڈر سے کو ایک سال کے لیے ہر قسم کی بین الکوامی کرکٹ سے موت تل کر دیا جائے گا پاکستان آرمی نے انٹر سروسز باسکٹبال چیمپنشپ دوزار اٹھارہ جیتی ہے جبکہ پاکستان ائر فورس دوسرے نمبر پر رہی انٹر سروسز باسکٹبال چیمپنشپ دوزار اٹھارہ کی اختتامی تقریب آج کراچی میں ہوئی پاکستان نیوی کے کوسٹ کمانڈر ریئر ایڈمیلر موظم الیاس اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے اور انہوں نے چیمپنشپ کی فاتحی ٹیم کو ٹروفی دی بین الکوامی علمپکس کمیٹی نے کہا کہ سمر اور ونٹر گیمز کے قوائد و زوابط کو مزید بہتر بنائے جائے گا تاکہ افتتائی ووٹنگ کے مرحلے سے قلب بہترین مقامات کے انتخاب کو یقینی بنایا جا سکے اگزیکٹیف بورڈ کے دو روزہ جلاس میں کمیٹی کے صدر تھاؤس بیچ نے کہا کہ ویٹ لفٹنگ اور باکسنگ کو آئندہ گیمز میں شامل نہیں کیا جائے گا اور ابھی مزید کھیلوں کو علمپکس کا حصہ بنانے میں وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ دوزار بیس میں ہونے والے ٹوکیو گیمز پیس سومنگ کا فائنل دن کے وقت رکھا جائے گا تاکہ اس سے امریکی شائقین بھی لطف اندوز ہو سکے بردانوی ویلشیئر ٹینس کے کھلاری لیپرون بریڈش اوبن ویلشیئر ٹینس چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے سیمی فائنل میں جاپان کے کو جی سوگینوں کو چھے تین چھے دو سے شکست دی اور فائنل میں آلوی نمبر ایک ڈیوڈ ویکس کے مددے مقابل ہوں گے جو کل کھیلا جائے گا ویملڈن چیمپئن انجلی کاربر اگلے سال جنوری میں سیڈنی بینو لقوامی ٹائٹل کا دفاع کریں گے جرمنی کی خلاڑی نے گزرشتہ ہفتے ویملڈن ٹائٹل اپنے نام کیا تھے جس کے بعد وہ آلوی درجہ بندی میں چوتھے نمبر پر آ گئی تھی انہوں نے ویملڈن کے فائنل میں سیرینہ ویلیمز کو چھے تین اور چھے تین سے شکست دی تھی اٹھلائٹکس انٹیگریٹی یونٹ نے نئے شفاف نظام کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جس کے تحت ڈاپنگ ٹیسٹ مصبت آنے کے عمل کی تمام تفصیلات منظر اہم پر لائی جائیں گے یہ یونٹ ایک سال قبل قائم کیا گیا تھا پاکستان خوکی ٹیم کے کوچ رولنڈ آٹمن نے کہا ہے کہ اکھلاری اٹھارہ سے اٹھائیس اکتوبر کے دوران امان میں ہونے والی ایشین چیمبرس ٹوفی کے لیے اپنی فٹنس پر توجہ دے رہے ہیں قومی ٹیم کے خوکی کوچ نے آج کراچی میں ایک پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہولنڈ میں چیمبرس ٹوفی کے دوران ٹیم نے کئی غلطیاں کی تاہم انہوں نے کہا کہ ٹیم ایشین چیمبرس ٹوفی میں کامیابی کے لیے پرعظم ہے چیمبرس ٹوفی میں پاکستان بھارت ملیشیا کوریا جاپان اور امان کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں پاکستان رگبی ٹیم اگلے مہینے کی چار اور پانچ تاریخ کے دوران سنگاپور میں ہونے والی ایشین رگبی سیونس ٹوفی میں حصہ لے گی اور پاکستان کی کرائیڈے ٹیم بھت سے ترکی کے شہر اسطنبول میں تربیتی پروگرام میں حصہ لے گی یہ تو تھی کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے زراد کے ایڈیشن سیکریٹری راپٹر غزنفر علی خان نے کہا ہے کہ زیادہ فی اگر پیداوار حاصل کرنے کی حکومت کپاس کے بیچ کی بہترین اقسام کی تیاری کیلئے بھرپور کوششیں کر رہی ہے آج کورٹن ریسرچ انسٹیوٹ ملتان میں کاشت کی گئی کپاس کی مختلف اقسام کا ممائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کپاس پر تحقیق کرنے والے سائنستانوں پر سوڑ دیا کہ وہ ایسی اقسام تیار کریں جن میں موسم کی انتہائی شدد اور انتہائی مزاہمت پرداشت کرنے کی صلاحیت ہو انہوں نے واضح کیا کہ کپاس سے ٹیکسٹائل کی مقامی سنت کی طلب پوری ہونی چاہیے پاکستان ریڈی میٹ مینوفیکچرز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے چیف رابتکار ایجاز کھوکر نے حکومت پر سوڑ دیا ہے کہ وہ قومی معیشت کو بہران سے نکالنے کے لیے ایک بے لاؤڈ پیکج کا اعلان کرے ذراعہ ابلاغ کو ایک انٹرو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی سے نہ صرف کاروباری شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے بلکہ اس کے قومی معیشت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں معاشی منتظمین کو ملک میں کاروباری شعبے کے تحفظ کے لیے موثر اقتماعات کا اعلان کرنا چاہیے محکمہ ذراعہ پنجاب صوبے کے ان علاقوں میں جہاں نہری نظام نہیں ہے آپ آشی کے نظام کی ترقی کے لیے ایک منصوبے کے حدیت کاشتکاروں کو مالیاتی اور فنیمداد پرہام کرے گا محکمہ کے ترجمان نجف عباس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تعاون ان کاشتکاروں کو پرہام کیا جائے گا جن کے پاس پانی کا خاطر خاص زخیرہ ہے اور ان کی سیراب شدہ ارازی کم اس کا پانچ اکڑ ہے انہوں نے کہا کہ سکیم میں اندراج کے لیے درخواست فارم میورٹر مینیجمنٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر یا اسسسٹن ڈائریکٹر کے دفاتر یا www.agripunjab.gov.pk سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں محکمہ ذراعہ پنجاب نے کاشتکاروں کو ہدایت کیا ہے کہ وہ چکندر کی زیادہ فصل کے حصول کیلئے اگست کے وسط سے اس کی کاشت شروع کریں پاکستان حوزری مینوفیکچرز ایسویشن اپنے نئے ایگزیکٹیو کمپنی میمبر کے سالان انتخابات دوہزار اٹھارہ انیس پچیس ستمبر کو منقد کرے گی جبکہ حتمی نتائج کا اعلان چھبیس ستمبر کو کیا جائے گا محکمہ ذراعہ پنجاب کچن گارڈننگ پروگرام کے تحت مختلف سبزیوں کے بیجوں کی فراہمی کیلئے خصوصی مراکس قائم کرے گا محکمہ ذراعہ کی ترجمان کے مطابق اس سال اگست سے اکتوبر تک بیجوں کی فراہمی پر ایانت بھی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سبزیوں کی یہ بیج جار اور پلاسٹک کے ٹپ میں بھی اگائے جا سکتے ہیں ایوان سنت و تجارت سیالکورٹ کے صدر زاہر لطیف نے کہا ہے کہ ایوان سنت و تجارت سیالکورٹ تاجر برادری کے لیے سپورٹ انڈسٹری کے قیام پر غور کر رہی ہے قارینوں کی عالمی نمائش سترہ اکتوبر سے لاہور میں شروع ہوگی جو تین روز تک جاری رہے گی یہ تھیں تجارتی خبریں اور آئے اب نظر ڈالتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبروں پر پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس لاہور کے شاکر علی میوزیم کے ممتاز کوریوگرپر زفر دلاور کی یاد میں ایک ریفرنس منقب کیا گیا پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کے ثابت اریکٹر جنرم ممتاز عدکار نائم تاہر نے ریفرنس کی صدارت کی ریفرنس پہ مرہوم زفر دلاور کی اہلیہ بچوں احباب شاگردوں اور دوسرے معصص مہمانوں نے شرکت کی نائم تاہر نے کہا کہ مرہوم زفر دلاور ایک سادہ لاؤ اور مخلص انسان تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ انیس سو پینسٹ کے کئی پروگراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا انہوں نے رقص کے پن کے فروغ کے لیے زفر دلاور کی کاوشوں پر روشنی ڈالی شاکر علی میزم کی ڈائریکٹر آمنہ پٹوہدی نے کہا کہ پنکاروں کی پلا بیبوت کے لیے نجی اور قومی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے